پرائیم نیسٹر نے بھی کل بات کی اور پرائیم نیسٹر نے کہا کہ منگل کو ایک کامپریہنسیو اکنومک پالیسی یا ریلیف میریز کہہ لیں اس سلسلے میں آئیں گے ان کے ساتھ ان کے فنانس ایڈوائزر ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی وعدہ کیا ٹیکس ریلیفز آئیں گی سب کچھ اور حالات اب ایسے ہیں کہ شاید یہ جو منگل کو پیکج آئے یہ آنے والے سالانہ بجٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو اگرچہ میری ابھی تک جتنے فنانس فنسٹری کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہاں پہ ابھی تک فوکس فر نیکس اپنا جو ہے پورے سال کا بجٹ اس کی تیاری پہ ہے اور اس کے اندر ابھی تک کوئی اتنی جسو کہتے ہیں پور امید سیگنلز نہیں آئے ابھی گورنر سٹیٹ بینک نے جب یہ مانٹری پالیسی اناؤنس کی اس کے اندر انہوں نے دو بہت بڑے اپنی طرف سے کارنامے دکھائے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شرعہ سود میں 0.75 یعنی ایک اشاریہ ایک فیصد سے بھی کم ہم نے شرعہ سود کم کر دیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر کوئی اس ایک سال کے اندر آپ اگر نیا پروجیکٹ لگائیں تو آپ کو صرف سات فیصد پہ آپ کو شرعہ سود ہوگی آپ کو وہ سوہ بارہ بھی نہیں دینا پڑے گا اب صرف سات فیصد پوری دنیا بند ہو رہی ہے پوری ایکانومیز بند ہو رہی ہے اس رکھ نیا کارخانہ کون لگائے گا اس رکھ تو ایچو یہ ہے کہ جو آپ کے چلتے ہوئے کارخانے آپ ان کو بچائیں نئی نوکرییں کہاں سے نکلیں گی جو نوکرییں لگی ہوئی ہیں ان کو بچا لیں شاید ایک لٹمنٹ ایسٹ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے فیصل وابڈا صاحب ہیں بہت بڑے آدمی ہیں زلطی بخاری صاحب ہیں یا جانگی ترین ہیں شاید اگر یہ تین لوگ نئی انڈسٹری لگا دیں تو ایک ٹریل بریزر کا کام کر دیں کیونکہ جن بزنسمن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عجیب ایک مزاق ہے کہ پوائنٹ سیون فائیو انٹرسٹ ایٹ آپ نے کم کیا ہے اور اس کی وجہ بھی انفلیشن بتائی ہے اور امرجنسی نہیں بتائی اور دوسرا نیا پروجیکٹس اس سے پروجیکٹس پند ہو رہے ہیں کہاں جاری ہے ایکانومی اور یہ کرونا فیکٹ کیا ہوگا موسیقی